آج ویڈیوز بناتے بناتے ہیں ماشاءاللہ مہمان سر سلام علیکم کان سے سر ننکانہ صاحب سے ماشاءاللہ جو میں کر سکتا ہوں نا اللہ نے مجھے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز دیئے اور میں بنا بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں جو بھائی کھولٹی اپلائن پیل فیلوز کھولٹی اپلائن سپلٹ پیل فیلوز خریدنا چاہ رہے ڈیکینوز لینا چاہ رہے البینوز لینا چاہ رہے مجھ سے نہیں ننکانہ صاحب سے ہیں لوگ ہمارے پاس آنا پسند نہیں کرتے تو میں نے کہا جو آپ کے اسادزہ تھے وہ غلط تھے غلط پٹری پہ چڑھائی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریالسٹک پرائیسز پہ بیچنا سیکھیں کاروبار کرنا سیکھیں کاروبار میں اصول ہے کہ آپ نے پرڈکٹ کو بیچنا ہے آپ جہاں پہ بھی جائیں دنیا میں تو اس پرڈکٹ کے لیے سیلزمن ہوتے ہیں پراتھا رول کسی بزار میں جاؤں پراتھا رول خریدنے کے لیے سڑک پہ گاڑی پہ بھاگتی ہوئیں کہ سر سر رول ہے پراتھا رول ایک سو بیس ایک سو ٹھالی بندے کا دل نہیں بھی کرتے ہاں یا ٹھیک ہے لے آ آپ کسی پرفیوم کی دکان پہ جائیں تو بار ٹیسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں سر یہ ٹرائی کریں خوشبو اچھی لگی آپ جا کر خرید لیتے ہو یہ ہوتے ہیں سیلز کرنے کا طریقہ آپ لوگ کو بزنس کرنے نہیں آتا تو اگر ایک بندہ مرید کے میں بیٹھا ہوا ہے تو میرے لئے مرید اور ننکانہ صاحب برابر ہے آپ سوشل میڈیا پر ایک ایکٹیو کم میں میں زیادہ ہوں تو دنیا آتی ہے منفرد ہوں کچھ کرنا سیکھو اب وقت ہے ٹائم منجمنٹ کا میں ہر مہینے کی طرح بچوں کو پیسے بھیجنے کے لیے یہاں پر امپوریوم مول آتا ہوں شکر گزاروں مینجر صاحب کا جو کہ ہمیشہ کی طرح پروٹیکول دیتی ہیں ٹائم سے ٹائم میرا کام کروا دیتی ہیں مجھے باہر لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا یہ ریڈ لسٹ دیکھ کر مجھے بڑا مزا ہے دیکھو لف بڑ والوں نے اگر ریڈ لسٹ نکالنے ہیں یا اگر مزید کوئی لسٹیں آئیں گی تو اتنی جررت رکھیں کہ آپ اپنے برڈ بیچنے کے ساتھ عام بندے سے خریدداری بھی کر سکیں اگر خرید نہیں سکتے ہیں تو اپنا مال بیچنے کے لئے لسٹ نکالنے کا فائدہ نہیں ہے میں تو پہلے بھی ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں ہر چیز پر بارگننگ ہونی چاہیے تو آج ایک ٹپ دینے لگا ہوں آپ نے ذرا غور سے سننا ہے میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا مصر میں کہ جب بھی ڈن فیلو نکلے گا آدھا آپ کا اور آدھا ہانیا کا تو آپ کے سامنے یہ میں نے پار بلو ڈن فیلو کتنے کا بیچا تھا یہ آدھا میں نے وہاں پہ بچوا دیا ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی میک مثال دیتا ہوں یہاں پہ میں گاڑی واش کرواتا ہوں یہ فور ہنڈرڈ روپیس کمپنی کو جانے ہیں پوریو مال کے اندر بھائی جان تو اگر ہم ان کو اپنی خوشی کے ساتھ ایکسٹر کچھ دے دیں انہوں نے بھی اپنے گھر بیوی بٹوں کو کما کے دینا ہے بھائی جان بات سننا تو ہمیں کیا کرنے لگا ہوں یہ پانچ سو روپے ادا کروں گا بھائی چار سو روپے کمپنی کو جانے ہیں نا اچھا سو روپے بگایا دیں نا تینکیو بھائی یہ پانچ سو روپے آپ کے لیے ایک کمپنی واسطہ نہیں آگا ٹھیک ہے یہ رکھ لیں تو بھائی چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کریں گے اگر آپ نہیں کر رہے ہمارا دل نہیں پڑتا حسنہ نہیں پڑتا کہ ہم جوانا بیس روپے تیس روپے پچاس روپے سے اوپر ہم سمجھتے کہ ٹپ نہیں دے سکتے خدارہ ہم لاکھ روپے خرچ کر جاتے ہیں مہینے میں ایک کھانے پہ دس پندرہ ہزار روپے خرچ کر جاتے ہیں ان کو چند سو روپے دیتے وقت ہمیں موت پڑتی ہے ایسے لوگوں کی دعائیں لے وہ بندہ کی شکل دیکھنے والی تھے میں نے ریکوڈ نہیں کی وہ حیرانت اس نے کہ آپ پانچ سو روپے مجھے کس چیز کا دے رہے ہو تو بھائی ایسے دعائیں لیں اللہ تعالیٰ کا راضی کریں آپ کے زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی بچوں کو پیسے بھیجنے کے بعد یہ میں نے کنوں خریدے ہیں اب آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس کو لینے چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ یہ میں اس کو لینے آئے ہیں اللہ نے بڑا دینے بہت سنو ایڈے تم انہوں کی نوب آئے رہے اللہ نے بڑا دینے بہت سپیشل آف کے لیے لیے بہت سکون نہیں ہے میرے بہت سکون نہیں ہے اور چودری صاحب آج کے بعد میں دنیا کے سامنے کہتا ہوں آپ میرے بڑے بھائیں ہیں اور میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں مجھے صرف خوش رکھنے کے لیے ہے بس بھونگیش ہوں گیا ماردہ رہے تیرا پراہ خوش ہوئے گا انشاءاللہ گاڑی ادھر کھڑی کی ہوئی ہے کچھ رہی ہے یہ ہر سب دکو چل دا ہم پلان بنایں گے کہ جانا کے در ہے اور جنون لی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے بس ہم نکالتا ہے چلو اکٹھے ہوتے ہیں میرے بڑنی دی آگیا ہے ہم اگلی کھل فرم کھانتی کریں گے کیونکہ آج آگے ایک انمی کھانا اللہ کھار کرے ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ امران چایم کو لے کر ہم سیدھا چلیں برڈز جنیٹک سنٹر کچھ دیر بیٹھے پھر ہم نے کہا کھانا کھانا کے لیے چلتے ہیں اب دیکھو ہمارا ایک ترتیب ہے گوشت اپنے سامنے کٹواتے ہیں اور سپیشل پیسز وغیرہ کٹواتے ہیں اس کو انجوئی کرتے ہیں اب دیکھو ہر چیز میں صبر کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے ہم کسی بھی جگہ پہ جا کر بنا بنایں کھانا ان سے نہیں لیتا ہم کہتے ہیں ہمارے لیے سپیشل ہو فریش ہو تازہ تاکہ آپ اس کو انجوئی کریں آؤٹڈور بیٹھنے کا آپ کے سامنے کڑائیاں تیار ہو رہی ہوں انسان میں ایک صبر کا ایلمنٹ ہوتا ہے بہت ساری دنیا کو میں دیکھتا ہوں ریشنز میں جاتے ہیں ہفرہ دفری میں جا کر اورڈر کر دیا اور کہتا ہے میں فوراں فوراں چاہیے اس کا مزا نہیں آتا تو یہ ہماری شروع سے عادت ہے کھانا وہ کھانے کی کوشش کرتی ہیں جو لکڑی کے آگ پہ پکی اس کا پھر ذائقہ ذہرہ بہترین ہے چودری صاحب کی فیوریٹ ہے سپیشل چام تو اچھے دوستوں کے ساتھ اچھے موقعوں پہ اچھا وقت گزارنا پھر اس کے بعد اچھی خوراک کھانا یہ قسمت والوں کے نصیب ہوتا ہے اور ہر لمحے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت ساری ایسی دنیا ہیں جو مٹن یا گوشت نہیں کھا سکتے تو ہر لمحے پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتی ہیں یہ اس کا ذائقہ بڑے بہتری نہیں آرہی جس نے نینہ کھایا الیاس ٹھکڑڈا میرے کہنے پہ لازمی جانا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں عمران بھے کو گھر چھوڑنے رات کے بارہ بجے ہیں اور یہ بھائی عمران چیم کو گھر چھوڑ گھر کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں اتنے بھیک ہیں ہاگنڈاز کھا رہے ہیں کچھ خدا دا خوف کر میں ناظرین کو دکھا تھا اس کو کہتے ہیں مقابلہ ایک طرف ہاگنڈاز ہے اسکریم ایک طرف باسکن روبنز دیکھو پروفیشنل مقابلہ کرنا سیکھو دس سال پرانی پوسٹ ہے اس وقت اندازہ نہیں تھا آج میں کیا کر رہا ہوں گا لف بیٹ کروا رہا ہوں گا اور اس مقام پہ ہوں گا اچھے وقت کو انجوئی کریں اللہ حافظ